موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دنی ہلپلین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کی جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر وارساپ موجود ہے اور اسی وارساپ پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشن کر لیں کہ آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس نمبر پر آپ کو چیٹ کرنی ہے اس نمبر پر آپ سوال بھیجیں گے تو وہاں آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا نہ آپ کے ساتھ کوئی چیٹ ہوگی آپ کو کوئی رپلائی نہیں ملے گا وہاں پر آپ کے سوالوں کا جواب یہاں پر دیا جائے گا یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کیا جائے گا لیکن وارساپ پر آپ کو جواب نہیں ملے گا یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو جو نمبر ہے آپ کسی نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سوال ویڈیو کی شکل میں ہم تک آتا ہے تو ہم جواب کے لئے اسے پہلی چنیں گے اس کے بعد آوڈیو میں جو سوالات ہوں گے ان کو جواب کے لئے چنیں گے اور جو تحریری شکل میں لکھ کے سوالات ہوں گے وہ مؤخر ہو سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنا سوال ویڈیو یا آوڈیو ہی میں بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اگر سوال آپ کا بہت لمبا رہا تو ہم جواب کے لئے اسے نہیں چنیں گے اس لئے سوال مختصر رکھیں اسی طرح سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعتاں کسی کو ضرورت ہو فرضی سوالات یا لایانی سوالات جس کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں ایسے سوالوں کو بھی جواب کے لئے نہیں چنا جائے گا اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں جو سوال اس کو دیکھتے ہیں میرا نام سب سے تعلق رکھتا ہوں سیکھ میرا یہی سوال ہے کہ رفلے دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے گلت ہے یا صحیح ہے ہمارے یہاں رفلے دین کوئی نہیں کرتا ہے ہمارے مسجد میں بھی ہمارے یہاں ایریا میں مطلب 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر تک یہ ایریا میں مطلب رفلے دین نہیں ہوتا ہے تو کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے گھر والے بولتے ہیں میں کرتا ہوں تو میرے گھر والے بولتے ہیں کہ یہ گنرہ ہو گیا ہے گنرہ ہی راستے پر چلا گیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے کرنا چاہیے نہیں کہ کسی پھرکے کو پولو کرنا چاہیے میرا یہی ماننا ہے تو وجہ ہاتھ کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال رفلے دین سے متعلق ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں یہ رہتے ہیں وہاں دس پندرہ کلومیٹر دور تک کوئی رفلے دین نہیں کرتا تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ سب ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ احناف رفلے دین نہیں کرتے ہیں ہاں ان میں بہت کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اکثریت احناف میں ان لوگوں کی ہے جو رفلے دین نہیں کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ ہنفیوں کی بیچ میں رہتے ہیں تو کہاں سے آپ کو رفلے دین دکھائی دے گا آپ ایلیدیس کی مزید میں جائیں ہنابلہ کی مزید میں جائیں شافیق کے مزید میں جائیں تو آپ کو دیکھنے کوئی ملے گا کیونکہ رفلے دین کرتے ہیں برحال آپ کا جو اصل سوال ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس کو جاننے کا میار یہ ہے کہ آپ مستند علماء کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سے سوالات کریں اور کوشش کریں دلائل کو بھی سمجھنے کی کیا صحیح ہے کیا غلط یہ فیصلہ خود کوئی آدمی نہ کریں ایک عامی شخص جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث کا علم ہے وہ اگر یہ خود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کیا صحیح ہے کیا غلط تو بہت سارے مسائل میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ایک دو مسئلے میں وہ صحیح رخ پر جائے لیکن اس کے قدم اگر یہ اس کی عادت بن گی خود سے فیصلہ کرنے کی تو بہت خطرناک موڈ پہ وہ جا سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے میڈیکل لائن ہے اس میں ایک عام شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ خود سے ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے اس کا کیا علاج ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے جو ہے ان سے بات کر کے ان سے معلوم کرے گا کہ کیا بیماری ہے اصل اور اس کا کیا علاج ہونا چاہیے کہیں معاملہ دینی مسائل میں بھی ہے جس مسئلے میں اختلاف ہیں اس میں آپ علماء سے ملیں ہر طرح کے علماء سے ملیں ان کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی رہنمائی میں ہی کوئی فیصلہ آپ لیجئے ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی عالم کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن حدیث یہ ڈائلاغ بھی اچھی بات نہیں یقیناً قرآن حدیث کو ماننا ہے اور ہر کوئی قرآن حدیث کو مانتا ہے لیکن یہ کہ علماء سے کٹ کر ہماری خود کی تحقیق ہے ہماری خود کی ریسرچ ہے جبکہ ہم عامی ہیں عالم بھی نہیں ہیں تو اس طرح کی ڈائلاغ بازے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مسئلے پہ تحقیق ہو تو علماء کے ساتھ ہو جیسے بیماری کے مسئلے میں جب اختلاف ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے دوسرا ڈاکٹر کچھ کہتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک عامی شخص تمام ڈاکٹروں کو ریجٹ کر کے خود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے بلکہ وہ کیا کرے گا ڈاکٹر چینج کرے گا اور بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملے گا تو ڈاکٹروں سے مل کر ہی وہ کوئی رائے لے گا اگر کسی ڈاکٹر کو غلط بولے گا تو خود سے نہیں دوسری ڈاکٹروں کے ساتھ اس کو غلط بولے گا ان سے رائے لکھے غلط بولے گا تو یہی معاملہ دین کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ایک عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے دین کی بات کہہ رہا ہے اگر اس پر سامنے والا مطمئن نہیں ہے تو کیا کرے وہ دوسرے عالم کے پاس جائے اس سے سوال کر سکتا ہے اب اس کی بات پر اگر اس کو اتنان ہو گیا تب وہ پہلے عالم کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ ان کی بات ہم نہیں مانیں گے ان کی بات کرتا ہے لیکن یہ کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے اور خود سے فیصلہ کرنے لگے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ رفع الدین کرنا صحیح ہے یا غلط تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رفع الدین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ثابت ہے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دوں بہت ساری روایات ہیں رفع الدین سے مطلق لیکن صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے حدیث 745 اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا دخلا فی صلاتی کبرا ورفع یدئی یعنی ان کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَئِ اور جب رکو میں آتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع یدئن کرتے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَ حَمِدَ رَفَعَ يَدَئِ اور جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَ کہتے یعنی رکو سے اٹھتے تو رفع یدئی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَيْنِ رَفَعَ يَدَئِ اور جب دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے رفع یدئی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو یہ چار جگہوں کا ذکر ہے اس حدیث میں کیا جب نماز شروع کرتے تقبیرِ تحریمہ کے وقت اور جب رکو میں جاتے دوسری جگہ اور تیسری جگہ جب رکو سے اٹھتے اور چوتھی جگہ جب دو رکتوں کے بعد اٹھتے تو یہ چار جگہ ہیں جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن رفع الدین کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے وہ اصل میں آگے ہے ابن عمر الہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نسبت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا جو یہ عمل تھا نماز میں چار جگہ دفع الدین کرنے کا یہ مرفوعن و نقل کرتے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے نبی کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ نبی ایسا کرتے تھے اسی پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے تو یہ نماز میں چار جگہیں ہیں جہاں پہ رفول دین ہونا چاہیے رفول دین کرنا چاہیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتبیں آدیس میں حدیث ہیں تو اس سے صلیح کی حدیث تو بہت زیادہ ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے بہت ساری کتبیں آدیس میں ہیں یہ آج تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو رفول دین کی حدیثوں کو غلط کہہ سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں ثابت نہیں ہیں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہاں جو لوگ رفول دین نہیں کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا ترک اس ترک کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی زمانے میں آپ ایسا کرتے تھے اس بات کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دیا تھا اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس حدیث میں ایک ساتھ چار رفع دین کا ذکر ہے تو یہ بات سب مانتے ہیں کہ یہ حدیثیں ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اس پر عمل ہوا ہے لیکن اس پر اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک کر دیا تھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک کر دیا تھا ان کے پاس اس طرق کے دعوی کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے جب نبی سے کوئی بھی بات ثابت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز جو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے نماز پڑھتے ہو دیکھ لیا گیا اسی طرح عمل کیا جائے گا اچھا اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اسی حدیث میں ایک رفول دن نہیں چار رفول دن کا ذکر ہے اس میں سے جو پہلا رفول دن ہے اس پر سب عمل کرتے ہیں اس پر ہر کوئی عمل کرتا ہے پہلے رفول دن پر اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اس کو تر کر دیا گیا پھر کیوں نہیں کہتے اس کے بارے میں تر کر دیا گیا جس طرح سے تین رفول دن سے آپ بھاگ رہے ہیں فرار اتتیار کریں کہ جو پہلا رفول دن ہے اس کے تر کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں حالانکہ جس حدیث میں پہلا رفول دن ہے اسی حدیث میں بقیہ رفع الدین کا بھی ذکر ہے اس لئے سب پہ عمل ہونا چاہیے جو جو ثابت ہے سب پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں ترک کر دیا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جس طرح سے پہلا رفع الدین ثابت ہے اسے بعد کا رفع الدین بھی ثابت ہے تو سب پہ عمل ہونا چاہیے اس کے برخلاف کوئی حدیث صراحتاً موجود ہی نہیں ہے حدیث کی جتنی بھی معروف اور مشہور کتابیں ہیں مشہور کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع الدین ترک کر دیا ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ترمیزی وغیرہ میں اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ایک بار رفع الدین کیا دوبارہ نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو تھوڑی دیل کے لئے صحیح مال لو تو اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ اس کا تعلق فرض نمازوں سے ہے یعنی رکو والی نمازوں سے ہے اس میں رکو کا تو ذکر نہیں ہے یہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے ابھی آپ کے ساتھ آنے پڑھی ہے اس میں باقدر رکو کا ذکر ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں قطعاً یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ رکو والی نماز تھی ہو سکتا ہے کوئی جنازے کی نماز ہو اس میں رکو والی نماز میں اس کو کیسے لاسکتے ہیں اور چلو مان لیتے ہیں کہ یہ رکو والی نماز سے متعلق ہے تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ بعد کا عمل ہے یعنی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں کہاں یہ بات وضاتے کی بات میں ہو سکتا ہے وہ بھی پہلے کا ہو یعنی если کہنا ہی ہے تو آدمی یہ کہے کہ پہلے رفع الدین نہیں ہوتا تھا بعد میں ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں رفو دن کیا ہے جو ترک ہے وہ پہلے کا تو بہرحال وہ روایت ضعیف ہے موضوع سے تعلق بھی نہیں رکھتی ہے بہت ساری پرابلم ہے دوسری طرف یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی وہ تو پوری دنیا کے نظر میں صحیح ہے اس میں اس کی صحت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لئے اس پر عمر ہونا چاہیے اور دیکھیں بہت سارے مسائلے سے ہوتے ہیں کہ دلائل کی کشش دونوں طرف ہوتی ہے اور ایک طالب علم اگر پڑھنا شروع کرے تو کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن یہ جو رفو دن کا مسئلہ ہے یہ بلکل آئینی کی طرح صاف ہے یہ بہت ہی کلیر ہے واضح ہے اگر ایک آدمی تعصب کی پٹی ہٹا دے آنکھ سے تو وہ پکار اٹھے گا کہ یہ رفو دن ثابت ہے اسے نہ تو آپ منصوب کہہ سکتے ہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کر دیا تھا نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے حقیقت میں اگر ایک طالب علم انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو بات بہت ہی واضح بہت ہی کلیر ہے یعنی کچھ مسائل اسے ہوتے ہیں جس میں ایک طالب علم اُلج جاتا ہے دلائل کی کشش دونوں طرف ہوتی ہے لیکن رفو دن کے مسئلے میں ایسا نہیں یہ صرف زد ہے یہ صرف بعض لوگوں کی زد ہے مسئلہ کی تعصب ہے اس کی بنیاد پر جو مضبوط دلیلیں ہیں واضح دلیلیں کلیر ہیں ان کو ہائلائٹ نہیں کیاتا ہے بلا وجہ اس کے خلاف تعویل کی کوشش کی جاتی ہے تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح یا غلط تو بھئی یہ صحیح بخاری کہتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا تو یہ صحیح ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز کرتے تھے اور رفل کرتے تھے اس لئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے ہم فریش آئے گے میں مراد جس میں رہتا ہوں میں نے ابھی آپ کا اپنے سوال جب کا دیکھا اس میں آپ نے بتایا ایک سوال کی جواب میں کہ بیٹا باپ کو کرز دے سکتا ہے یا احسان کر سکتا ہے اپنی بہن کو پالنے کے لیے یا ان کی قرچ اٹھانے کے لیے لیکن میری تحقیق میں ایک حدیث میں نے ہے کہ اس میں بیٹا اور مال باپ کا ہوتا ہے تو پھر یہ کرز اور یہ احسان کرنے والا باپ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہے اب جب آپ اس کے تفسیر سے بتائیں گے تو جہاں اچھا ہوگا یہ بھائیز آپ کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سوال جواب کی مجلس میں کہیں پہ یہ مجھ سے کہتی بھی سنا ہے کہ بیٹا باپ کو قرض دے سکتا ہے اگر بیٹے نے باپ کو قرض دیا ہے تو باپ کی افات کے بعد وہ اپنا قرضہ لے سکتا ہے اسی طرح سے بیٹا باپ پہ احسان بھی کر سکتا ہے یعنی باپ کی جو ذمہ داری ہے بال بچوں کی پروریش کرنے کی تو اگر باپ کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی پروریش کر رہا تو ایک بیٹا بڑا ہو گیا تو وہ بھی اگر ساتھ دے باپ کا یعنی اصل ذمہ داری تو باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کی پروریش کر رہے لیکن بڑا بیٹا بھی اگر باپ کا ساتھ دے رہا تو باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک طرح سے احسان تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تحقیق کچھ الگ ہے تو دیکھئے اگر آپ عالم ہیں آپ نے کوئی تحقیق کی ہے تو سوال میں بات آتی ہے لیکن اگر آپ عالم نہیں ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہماری کوئی تحقیق ہے دیکھئے تحقیق عالم کرتا ہے غیر عالم کیا کہتا ہے سوال کرتا ہے تو غیر عالم کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے غیر عالم کا کام سوال کرنا ہمیں نہیں کہتے تقلید کرنا ہے غیر عالم نہ تحقیق کرے گا نہ تقلید کرے گا بلکہ وہ سوال کرے گا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کیا کرو آپ سوال کرو تو جو عالم نہیں ہے وہ سوال کرے گا علماء سے سوال کرے گا اور سوال کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخص کرے گا جیسے میڈیکل کا مسئلہ ہے اگر بیماری کے مسئلے میں آپ ایسا نہیں کہ خود تحقیق کرو گے وہ بولو گے مجھے یہ بیماری ہے میں نے تحقیق کیا اور پتا چلا مجھے یہ بیماری ہے تحقیق نہیں کریں گے ڈاکٹر سے سوال کریں گے پوچھیں گے خود آدمی کرے گا نہیں تو ایسے دینی مسائل میں ایک عام شخص یہ نہیں بول سکتا کہ میری یہ تحقیق ہے وہ کیسے بول سکتا تحقیق ہے اچھا یہ بھی نہیں کہے گا کہ تقلید کر رہا ہوں اس کا کام نہ تقلید کرنا ہے نہ تحقیق کرنا اس کا کام ہے سوال کرنا علماء سے سوال کریں پوچھیں اور دلائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو تحقیق کا لفظ ہے اس کے پیچھے بہت بہت ذمہ داری ہوتی ہے یہ اتنا آسان لفظ نہیں ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہوکے اس کو استعمال کر دے کہ یہ ہماری تحقیق ہے یہ ہماری ریسرچ ہے ایسا نہیں ہے کسی دنیا کی کسی علم میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عام آدمی کہ دے کہ یہ میری تحقیق ہے ایک آدمی جو سائنٹسٹ نہیں ہے وہ چاند سیتاروں کو دیکھتے وہ کچھ تھوڑا بہت یہاں پڑھ کے یہاں پڑھ کے بولے میری یہ ریسرچ ہے میری یہ تحقیق ہے کیسے کوئی سائنٹسٹ نہیں وہ کیسے تحقیق کرے گا بھئی تو کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایک عامی شخص یہ دعویٰ لیکن نہیں کھڑا ہو سکتا کہ میری یہ تحقیق ہے وہ کہے کہ میں نے لوگوں سے معلومات حاصل کی یہ کہے میری یہ معلومات ہے یہ کہہ سکتا ہو میں نے لوگوں سے پوچھا ہے میں نے یہ پتہ کیا یہ کہے لیکن تحقیق کلب استعمال کر کے وہ آدمی کیا ہے اپنے آپ کو درجہ استحاد تفائز کر دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں مجتہید ہو گیا اب یعنی اب میں خود کوئی فیصلہ لے سکتا ہوں تو برحال میں بھائی صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں سکتا بھائی صاحب علم ہوں لیکن یہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے چوکن نہ رہنا چاہئے کہ کیا یہ ہر جگہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے دراصل ان کے سامنے وہ حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس آیا کہتا ہے کہ میرے اببہ نے میرا مال لے لیا یا بعض راتوں میں میرے اببہ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتا و مالک لے ابی کا کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کا ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیق میں یہ پتا چل آئے کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو قرض دے گا اچھا یہیں پر اس معاملے پر غور کیجئے جیسے آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے کہ بیٹا باپ کو قرض کیسے دے سکتا ہے تو کیا آپ کو اس بات پر بھی اشکال ہو رہا ہے کہ باپ بیٹے کو حدیہ کیسے دے سکتا ہے یعنی ایک باپ بیٹے کو گفٹ کیسے کر سکتا ہے اگر بیٹے کا پورا مال باپی کا ہے اور آپ کو اشکال ہو رہا ہے کہ پھر بیٹا باپ کو قرض کیسے دے تو آپ کو اس پر بھی اشکال ہونا چاہیے کہ پھر باپ بیٹے کو حدیہ کیسے دے گا کیونکہ بیٹے کے پاس جو کچھ ہے وہ باپی کا ہے اس کا معاملہ خود کو حدیہ دے رہا ہے یعنی بیٹے کو دے کے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا اس کو دیا تو خود کو دیا یعنی بیٹے کا پورا مال اگر باپ کا ہے تو حدیہ دے دیا تو کس کو دیا بیٹے کو کہاں دیا تو خود کا ہوا نا تو اگر آپ کو قرض پر اشکال ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں بھی اشکال ہونا چاہیے کہ باپ حدیہ کیسے دے سکتا ہے جبکہ حدیث مطلب بہت ساری حدیث ہیں دراصل یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ وغرقی اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کروں ساتھ سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو بعض علماء نے تو منسوق بھی کہا ہے امام ابن حض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوق ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث منسوق تو نہیں ہے لیکن یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے اس کے بہت سارے شرائط ہیں ایک لمبی فہرز دین آئی گئی ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ بیٹے کا مال باپ لے سکتا ہے اور ایک تیسری بات کہی گئی ہے وہی بات سب سے بہتر ہے یعنی تمام آیات اور تمام حدیث کو سامنے رکھتی بھی ہے وہی اس حدیث کا مفہوم واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ باپ اگر محتاج ہے باپ کو اگر ضرورت ہے اس کی اپنے نفس کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے اپنی جو ضروریات ہیں اس کے بعد پیسے نہیں ہو پریشان سے بیمار ہو گیا اس کے بعد کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اس کے بعد پہنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو پھر اگر اس کے بیٹے کے پاس مال ہوئے تو سمجھو اس کے پاس مال ہے تو اس کنڈیشن میں بیٹے کا جو مال ہوگا کو سمجھئے باپ کا مال ہوگا اس لئے بعض اہلین نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ملکیت نہیں ثابت کی جاری تملیق کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی اس حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کے پاس جو مال ہے باپ اس کا مالک ہے مالک بتانا مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ حق یعنی باپ کا جو حق ہے حق کتنا بڑا ہے اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ بیٹے کا مال جو ہے باپ کا مال ہے ایسا نہیں کہ بیٹا باپ جو ہے اس کا مالک ہے مالک نہیں کہا گیا اس کو ایسا اگر ہوتا تب تو غلاموں علا مسئلہ ہو جاتا نا جیسے غلام کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ غلام کا شمار نہیں ہوتا ہے مالک کا مال مانا جاتا ہے اس لئے وراثت میں غلام کا حصہ نہیں ہے وراثت میں غلام کا حصہ کیوں نہیں ہے مالک کے ایک آدمی مر گیا اس کا ایک بیٹا ہے تو مرے ہی باپ کے مال میں بیٹے کا تو حصہ ہوتا ہے لیکن وہ بیٹا اگر کسی کا غلام ہے کسی نے اس کو غلام بنا لیا وہ غلامے کی حالت میں تو اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بیٹے کو پراپٹی نہیں ملے گی حصہ نہیں ملے گا کیوں کیونکہ اس کو دے کے کوئی فائدہ نہیں اس کو دیں گے تو اس کے مالک کو چلا جائے گا کیونکہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے وہ مالک کو چلا جائے گا تو یہ ملکیت والا معاملہ نہیں ہے اگر ایسا معاملہ ہوتا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سارا باپ کا شمار ہوتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں لگتا یہ تو باپ کا ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی کی ماں مر گئی اب اس کا باپ بھی ہے تو اس کی ماں کی جائداد میں بیٹے کا حصہ ہے تو اگر بیٹے کا سب کچھ باپ کا ہوتا تو بیٹے کا حصہ بتانے کی ضرورت کیا ہے سیدھا کہتے ہیں باپ کا ہے بیٹے کا کہاں ہے تو بیٹے کی اپنی ملکیت ثابت ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ وہ سب کچھ باپ اس کا مالک ہو جائے گا باپ کو ضرور پڑے گی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو دے لیکن ایسا نہیں کہ اس پیسے کا مالک باپ ہو جائے گا تو یہ نکتہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث یہ بتانے کیلئے نہیں یہ کہ باپ جو ہے باقاعدہ اس کا مالک ہے یعنی ریالہ اصلی طور پر مالک ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے بیٹے کی اپنی کوئی ملکیت ہے نہیں جب تک کسی آدمی کا باپ زندہ ہے تو سب کا یعنی پورے مالک کا مالک باپ ہے وہ کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں یہ تو غلاموں کا معاملہ ہے جو غلاموں کا اپنے آقا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے لیکن بیٹوں کا معاملہ اپنے باپ کے ساتھ غلاموں کی طرح سے نہیں ہے یعنی غلاموں کا جو معاملہ ان کے آقا کے ساتھ ہوتا ہے اسے بیٹے کا معاملہ ان کے باپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے غلام کے پاس اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی اس کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے لیکن بیٹے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بیٹا بھی اپنے مالک کا مالک ہوتا ہے باپ اپنے مالک کا مالک ہوتا ہے دونوں کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے اگر بیٹے کا سارا مال باپ کا ہوتا تو غور کیجئے کہ بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اگر بیٹے کی اولاد ہے اپنی تو اس کے مال میں باپ کا حصہ کتنا بتایا گیا ہے ویراست کی آیات میں اگر بیٹے کا سارا مال باپ ہی کا ہے تو باپ کا حصہ صرف اگر بیٹے کے اولاد ہے تو باپ کتنا پائے گا صرف ایک بٹا چھے باقی اس کے بچے ہیں تو بچے لیں گے اس کی بیوی ہے تو بیوی کا بھی حصہ ہے تو اس کے اور بھی ورسہ ہیں وارسین ہیں ان کا حق ہے باپ کا حصہ صرف ایک بٹا چھے ہے اس سے بڑی مقدار کے حصے دوسروں کو ہیں یعنی اگر بیٹا مر گیا اس کی اپنی بیٹی ہے تو آدھا اس کا حصہ ہے یعنی بیٹی کا ہاف ہے آدھا باپ کے مال میں بیٹی کا آدھا ہے جبکہ باپ کا بیٹے کے مال میں یعنی بیٹا مرتا تو باپ کا حصہ آدھا نہیں ہے کیوں یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ بیٹے کے مال کا باپ مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ وراثت کی آیات بطور دلیل پیش کر کے بعض اہل علم نے بات لکھی ہے جیسے ابن القیم رحم اللہ اور بہت سارے علم نے بات لکھی ہے کہ یہ جو حدیث انتا و مالک علیبے کے تملیق کے لئے نہیں ہے یہ بتانے کے لئے ہرگز نہیں ہے کہ بیٹے کا جو بھی مال ہے وہ باپ کا ہو گیا ہرگز نہیں ہے اس لئے اس حدیث کو مال سے مطلق آیات بطور خاص وراثت سے مطلق آیات کو سامنے رکھتی ہوئے اسی طرح سے حیبہ حدیعہ سے مطلق احادیث کو سامنے رکھتی ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے تو اس حدیث کے مفہوم کے حوالے سے سب سے صحیح بات ان اہل علم کے جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تملیق کیلئے نہیں ہے بلکہ عباحت کیلئے ہے کہ باپ کیلئے جائز ہے کہ بیٹے کے مال لے لے اور وہ بھی تب جب باپ کو اس کی ضرورت ہو ایسا نہیں کہ باپ بھی کرولپتی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں اور بیٹے کا پیسہ سارا سامٹ لے لو مجھ کو دو ہرگز نہیں اگر باپ کرولپتی ہے اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بلڈنگ منانے کے لئے بیٹے سے پیسہ مانگ رہا تو قرضہ ہوگا اس کو لوٹانا پڑے گا بعد میں وہ پھر ایسی صورت میں بیٹے سے پیسہ نہیں لے سکتا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے بعض روایات میں یہ سراحت بھی ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا کب ہوگا جب باپ اس کا محتاج ہوگا جس سے مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث مبتی نظار ایک سو تیز شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنَّ اَوْلَادَكُمْ حِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے اللہ کی طرف سے حِبَا ہے يَحَبُوا لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَ وَيَحَبُوا لِمَنْ يَشَاءُ ذُقُورَ اللہ جس کو چاہتا لڑکے دیتا ہے فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ کہ تمہارے بچے اور ان کا مال لکم تمہارا ہے اِذَحْتَجْتُمْ اِلَيْحَا جب تم اس مال کے محتاج ہو یہ روایت بڑی ہی اہم ہے جس میں یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا تب ہے جب باپ اس کا محتاج ہو یعنی باپ کے سامنے کھانے کے لئے پیسے نہیں ہے پہننے کے لئے کپلا نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں بیٹے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ باپ کی ضرورت پوری کرے اور باپ بگیر بیٹے سے پوچھے اس کا مال لے سکتا ہے اور اس کنڈیشن میں بھی دیکھیں مالک نہیں ہوگا باپ اس کنڈیشن میں بھی بیٹے کے مال کا باپ مالک نہیں ہوگا اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ پیسہ لے سکتا ہے یعنی بیٹے کا مال لے سکتا ہے جیسے بیوی کے بارے میں ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو کھرچہ نہیں دے رہا ہے تو شوہر سے پوچھے بگیر اس کو جو ضرورت ہے وہ پیسہ بیوی نکال سکتی ہے لے سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کی وہ مالک ہوگی ہے اس پیسے کی اس کو اجازت دے گی ہے تو ایسے ہی باپ اگر محتاج ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ بیٹے سے پوچھے بگیر بھی اس کا مال لے سکتا ہے لیکن اس کنڈیشن میں بھی باپ بیٹے کے مال کا مالک نہیں ہو سکتا تو خلاص کلام یہ کہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے انتو مالکہ لے ابی کا اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے صرف ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک حدیث پڑھنے اٹھا کے اور یہ حدیث یا جیسی حدیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کے سامنے حدیث آئی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ کو حدیث نظر سے گزری اور آپ نے فوراں جگہ پہ فیصلہ لے لیا بلکہ آپ کے لئے لازم ہوگا کہ ایسی کوئی بات نظر کے سامنے آتی تو آپ علماء کے سامنے رکھیں یہ جملہ نہیں کہ ہماری تحقیق نہیں آپ یہ کہیں کہ ہمارے پڑھنے میں ایک حدیث آئی اس کا کیا مطلب ہے اب نے کہا ہماری تحقیق میں ایسی کوئی حدیث آئی اس حدیث کو سمجھنے کے لئے آپ کو ساری آیات سامنے رکھنی ہے ساری احادیث سامنے رکھیں تب اس حدیث کا مفہوم واضح ہوتا ہے کلئر ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے خلاص قلام یہ کہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس حدیث سے یہ ہرگی نہیں ثابت ہوتا ہے کہ جو بیٹے کا مال ہے باپ اس کا مالک ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر باپ محتاج ہے ضرورت مند ہے تو بیٹے کا مال لے سکتا ہے اور بیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں یہ اس حدیث کا مطلب ہے باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اس کا مالک ہو جائے اس لیے باپ کو اگر بیٹے نے پیسہ دیا ہے بطور قرض اگر بیٹا نہیں دینا چاہتا ہے بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ باپ کے پاس تو ہے اسے دینی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر باپ بولتا ہے کہ بیٹا بطور قرض دے دے میں لوٹا دوں گا تو ایسا ہو سکتا ہے یعنی ایسا جائز ہے یعنی باپ کو قرض دینا جائز ہے اور بعد میں باپ کی افات ہوگی تو وہ بیٹا اتنا الگ لے لے گا جو اس نے قرض دیا تھا امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال بھیلنا چاہیں اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس سے طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اکلا سوال اسلام علیکم ورحمت 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 میرانم فریشے کے ممارش میرتا ہوں میرے ایک سوال ہے کہ اگر میع بی میں طلاق یا کھلا ہو جاتا ہے تو بچے کی کفالت باپ کی ذمہ داری کہ ماں کی ذمہ داری اگر باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں اس بچے کو باپ کو نہیں دیتی ہے تو اس کا خرچ بچے کا باپ کے پر فرض ہے یا نہیں اور کل کو اس کی وراثت میں بچہ حصدار ہوگا کے نہیں آپ اس کا مجھے تفسری جواب دے دیجئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت 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 بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر میع بیو میں طلاق ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے اور جدائی کے بعد بچوں کی کفالت دیکھ بھال کی ذمہ داری کس کی ہے بچوں کی کفالت کی دیکھ بھالت کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے یا ان کو کپڑا لتا کھانا پینا جو بھی ضرورت ہے یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ فراہم کرے اس کو دے اس کی ماں کا یہ فرض نہیں اس کی ماں کی ذمہ داری نہیں یہ باپ کی ذمہ داری اس کو دینا اور اگر ماں اپنے پاس کسی وجہ سے رکھی ہوئی ہے تو بھی اس کا خرچ اس کے باپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کے باپ کو دینا ہوگا ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہیں تو باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے اور ماں کے پاس کب رہیں گے اس کی کیا کیا کنڈیشن ہے کیا کیا شرط ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال بچے کسی کے پاس بھی رہیں چاہے ماں کے پاس رہیں چاہے باپ کے پاس رہیں ان کے خرچ کا ذمہ دار باپ ہے اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ماں نے زبردستی بچوں کو رکھا وہ اپنے پاس وہ باپ کے پاس نہیں آنے دے رہے یہ زبردستی تو نہیں چلنے والی ہے یہ زبردستی وہ کریں نہیں سکتی کہ بچوں کو زبردستی رکھ لے باپ کے پاس نہ آنے دے ایسا بالکل نہیں لیکن اگر باپ کسی طرح سے کمزور پڑھ رہا ہے یعنی اس کے بچے اس کے ماں کے پاس رہ رہے ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے نہیں آ پا رہے اس کے عمل نہیں ہے کہ اس کا خرچہ پانی نہیں دے گا بچوں کا کھانا پینا جو بھی خرچہ پانی ہے اسی کو دینا پڑے گا اور جو اہم چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں ویراست کا مسئلہ کہ اگر ماں بچوں کو لے کے چلی گئی اور پوری زندگی بچوں نے ماں کے ساتھ گزاری اب اگر اس کا باپ مرے گا تو کیا ویراست میں حصہ ہوگا جی ہاں حصہ ہوگا چاہے جس عورت کو طلاق ہوئی ہو وہ حمل کی حالت میں ہوگا ایک عورت حمل کی حالت میں اس کو طلاق ہوئی اب طلاق ہونے کے بعد ماں لیجئے کہ عدد بھی نہیں گزارا چلی گی وہ اپنے گھر پہ چلی گی وہاں بچہ پیدا ہوا اور زندگی بھر ویرا اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھا اور باپ اس کو بلا تر اپنے پاس نہیں آیا ہو تو کوئی بھی وجہ ہو باپ نے پوری زندگی باپ کی شکل تک نہیں دیکھا باپ کو جانتا تک نہیں تھا کون ہے میرا باپ ماں کے پاس رات پھر بھی اگر یہ باپ مرے گا تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہوگا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے اتنی منمانیہ کر لی ہیں ویراست کے معاملے میں کہ یہ وجہ اتنی ساری وجوہات کھڑے کر دیا ہیں کہ اس وجہ سے حصہ نہیں ملنا چاہے حالانکہ شریعت میں صرف تین وجہ ہے کہ اگر کوئی وارث ہے تو اس کو ویراست نہ دینے کی صرف تین وجہ ہے ایک یہ کہ قتل کر دیا ہو یعنی وارث نے اپنے مورث کا قتل کر دیا ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہو اسلام سے پھر گیا ہو یا اس کا دین الگ ہو اور تیسری یہ ہے کہ وہ غلام ہو آج کے دور میں غلام کا مسئلہ تو ہے نہیں تو صرف دو ہی وجہ ہو سکتی ہے ایک ایک یہ قتل کر دیا ہو یا دین سے پھر گیا ہو ان دو کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ سکیں کہ وہ حصہ نہیں پائے گا اس لئے یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال دیں بیٹا ہے تو باپ کے مال میں اس کا حصہ ہے چاہے باپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے باپ کا کہنا مانتا ہے یا باپ کی نافرمانی کرتا ہے باپ کو گالی دیتا ہے باپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے باپ کے ساتھ لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کا حصہ ہے اگر باپ کی گردن اتار دے جان سے مار دے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اتنا بڑا قدم اس نے اٹھا دیا ہے اب باپ کے مال میں اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر باپ کو جان سے نہیں مار رہا ہے کتنا بھی تنگ کیا ہو باپ کو کتنا لان تنگ کیا ہو گالی گلو دیا ہو کبھی ایک ہوت کا کھانا نہیں دیا کچھ بھی نہیں کیا ہو اس کے ساتھ اور اس کا ایک دوسرا بیٹا جو ہمیسا باپ کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھا ہے اس کی دیکھ بھل کیا ہے کتنا بھی باپ کا سہارا بناو لیکن اگر باپ مرے گا تو دونوں بیٹے جو فرماوردار بیٹا تھا اور جو نافرمان بیٹا تھا دونوں کا برابر کا حصہ لگے گا اس کی نافرمانی کو بنیاد بنا کر اس کا ایک چوننی بھی کم نہیں کر سکتے تو یہ وراثت کا جو کنیکشن ہے نا یہ خدمت کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہے ہی نہیں وہ وہ ایک خونی رشتہ ہے خونی کنیکشن ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے یہ حق بنا ہوا ہے اس لئے وہاں پہ یہ سب باتیں نہیں لینا چاہئے کہ وہ اس کے ساتھ ہے نہیں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایک باپ کا اگر کوئی بیٹا ہے تو چاہے اس نے باپ کی شکل تک نہ دیکھی ہو باپ مرے گا تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہوگا ہمیں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرے نام محمد السلام ہے میں یوپی سے بول رہا ہوں جیلا گاجی پر سے میرے گھر میں بیجلی جو ہے تھوڑا چوری طریقے سے جنتی ہے اس میں جو پانی ہے جو موٹر جو چلتا وہ چوری سے چلتا ہے لیکن پانی کے ابھیل ہم لوگ دیتے ہیں لیکن اسی سے ہم غصول کرتے ہیں اسی سے نہ آتے ہیں نماز ماج پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہماری صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی تھوڑا جواب دیئے یہ محمد السلام بھائی ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو بجلی آتی وہ چوری کی ہے نہیں وہ چوری کی بجلی ہے اب اسی بجلی سے پانی آتا ہے نہاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو نہانا دونا ان کا ٹھیک ہے کی نہیں ہے یعنی جو بھی بجلی سے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ صحیح کی نہیں تو دیکھیں اس وقت میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو آپ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بند کیجئے آپ باقعدہ اس کا بل بھریے اور جائز طریقے سے جو لیگل طریقہ ہے اس طریقے پر بجلی لیجئے اس کے بعد اس طرح کے سوالات کہیں کیجئے کیسا کچھ ہوتا ہے تو کیا مسئلہ لیکن سب سے پہلے تو یہ چوری بند کیجئے یہ تو بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ ایک آدمی چوری کو برقرار رکھتے ہوئے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ہم چوری کر رہے ہیں چوری کا بجلی تو آتی رہے گی اب آپ یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے یہ کون سا سوال ہوا بھئی ارے چوری تو بند کیجئے آپ پہلے یعنی اس سوال سے آپ کہنے کیا چاہتے ہیں کہ آپ چوری نہیں بند کریں گے یہ جو چوری کا معاملہ ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے اور یہ ذہن مت بنائیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ دنکی کی چوڑ پر یہ سمجھنا کہ ہمارے آن چوری ہو رہی ہو ہوتی رہے گی اور باقی چیزوں پر اللہ ہم دسکر کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس طرح سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بلکل ایسے بات ہوئی نا کہ ایک آدمی ذہنہ کاری کرے بگر نکاح کے کسی لڑکی کے ساتھ رہے اور اس سے بچے پیدا کرے اور بعد میں یہ سوال اٹھائے کہ وہ بچہ ہمارا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا کہ نہیں ثابت ہوگا یہ ایک فقی بحث ہے اس بحث میں آدمی جائے یعنی ذہنہ کاری سے رکنے کا نام نہ لے اس بحث میں جائے وہ جو فقہ کی بحث ہے نا کہ جو ذہنہ سے بچہ پیدا ہوتا تب باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا کہ نہیں اس بحث میں جائے اور یہ زنہ کاری اسے رکنے کا نام نہ لے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بہرہار یہاں سے ہم آپ کو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ چوری بند کیجئے اس کے بعد کسی طرح کا کوئی سوال اٹھائیے امید ایک یہ چیز آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں یوکی سے گل رہا ہوں میرا نام محمد اسلام ہے میں نے دیکھا ہے محجد میں جن کے والد لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے گھر والے لوگ بکسے میں الگ الگ پارہ تیسو پارہ محجد میں رکھوا دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کے قرآن حدیث میں رسلی فرمائی ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بوکس میں قرآن کے پارے رکھ کے محجد میں رکھوا دیتے ہیں اس سالے صاحب کے لیے کیا یہ طریقہ صحیح ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ طریقہ جس طرح سے رائش پا چکا ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں کوئی شک کی بات بہت ساری محجدوں میں دیکھیں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے لاکہ ایک بوکس جمع کر دیں گے رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ جو پا رہے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس میں کیڑ پڑھ رہے ہیں لیکن آدمی بزید ہے کہ میں بوکس میں بھر کے لاکھے مذیب میں رکھے گا اور ایک آدمی کو ضید ہے کہ بس یہی کرے گا اور دوسرا کوئی کام نہیں کرے گا یعنی مذیب کی تعمیری کا مسئلہ وہاں پیسہ نہیں لگائے گا یا مذیب کے اور اخراجات ہے وہاں پیسہ نہیں لگائے گا اس کو ضید ہے کہ نہیں بس وہ پارے خرید کے بوکس میں بھر کے وہی مذیب میں رکھے گا یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے اور قرآن حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے پارے خرید کے لئے جا کے آپ مزید میں رکھ دو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مئی کی طرف سے صدقہ کرنا چونکہ یہ جائز ہے تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ مئی کی طرف سے آپ قرآن خرید کر کے جو ہے کسی مزید میں رکھ دیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن اسی معنی کے ساتھ اسی مفہوم کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں باقیدہ قرآن و حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد پارے رکھنا ہے مزید میں اور اس کو باقیدہ ایک رسم کی شکل دے دی گئی ہے یعنی ایک آدمی مرا ہے تو اب پارے خرید کے مزید میں رکھنا یہ حق ہے یہ ضروری ہے اگر اس جذبے کے تحت رکھنا تو یہ بیدات ہے تو بترین بیدات ہے اور اگر اسی کوئی نیت نہیں ہے تب بھی کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ مزید میں اس کی ضرورت ہے ہی کی نہیں اگر مزید میں سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں تو یہ صدقے جاریے کیسے ہوگا اب یہ تو ایسے ہوا نا کہ مئی کی طرف سے کوئی بکرا جوا کر دیا اور اس کا گوشت لے جا کے کہیں بے دفن کر دیا یعنی کسی انسان کو کھانا نصیب نہیں ہوا تو یہ کونسا صدقہ بھئی کہ آپ مئی کی طرف سے ایسا صدقہ کر رہے ہیں جس کا فائدہ کسی کو پہنچنے والا نہیں ہے تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد پارے بوکس میں بھر کے مزید میں رکھ دی آتے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے باقعدہ اس کو ایک رسم بنا لیا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقعدہ دین کا ایک کوئی حصہ ہے ایسا کرنا چاہیے تو یہ تو بیدت ہے اگر اس جذبے کے تحت کوئی کہہ رہا تو یہ بترین بیدت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کی ایسی کوئی نیت تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مزید میں واقعی اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں وہ بزید ہوتے ہیں اسی بات پر کہ وہی چلہ کے مزید میں رکھیں گے تو ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے بہت سارے راستے ہیں یعنی مہید کی طرف سے مال خرچ کرنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں یا کسی مسجد اور مدرسے میں آپ کچھ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو پوچھیں وہاں کی انتظامی سے کیا ضرورت ہے ہو سکتا ہے قرآن کی نسخوں سے زیادہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو مسجد میں لائٹ کی ضرورت ہو فین کی ضرورت ہو یا اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس مند میں آپ وہ پیسہ دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال لگتے ہیں اسلام علیکم شیخ میں ممبئی سے بول رہا ہوں گھر کی بنیاد ڈالتے وقت قرآنی آیت لکھے وے کھلے جس پہ قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے قریب دو چار انچ کے ہوتے ہیں اس کو بنیاد میں رکھنا شریعتاں درست ہے یا نہیں بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ گھر کی بنیاد رکھتے وے کچھ کھلے یا کچھ ہوتے ہیں جس میں قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے تین چار انچ کے ہوتے ہیں وہ رکھنا شریعت میں کیسا ہے تو یہ غلط بات ہے شریعت میں اسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے کوئی اس کو سواب سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بدترین قسم کی بدت ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کا شریعت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کرنی ہے بدات میں سے اس سے بچنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام ہے جبیر احمد میں یوپی کا رہنے والا ہوں اسے ایک میرا سوال تھا کہ آدمی جیسے روڈ پہ چل رہا ہے پیسہ وغیرہ روڈ پہ مل گیا تو وہ پیسہ آدمی استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں اسے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آدمی کے اوپر گسل فرج ہے کوئی وجہ سے گسل نہیں کر پا رہا ہے تو اسے حالت میں جکر و اجکار مطلب پڑھ سکتا ہے قرآن کے آیت جیسے قرآن کو بغیر ہاتھ میں لیے قرآن کے آیت پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب نے دو سوال کیا ایک سوال یہ کیا کہ کوئی چیز کہیں گری ہوئی مل جائے تو اس کو کیا کریں گے تو اس کے بارے میں ایک تفصیلی جواب آ چکا ہے آپ سرچ کر کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہم نے اس کا پہلے بھی جواب دیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہے گسل نہیں ہو سکا تو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کا جواب بھی تفصیلی کے ساتھ دیایا چکا ہے آپ سرچ کر لیں ویڈیو تو آپ کو تفصیلی کے ساتھ مل جائے گا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ پروگرام یہی پر ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اور اس نمبر پر جو وارساپ موجود ہے اسے پر اپنا سوال بھیج دیں آپ چاہئے تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آت تک پہنچائیں اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں